دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو راجستان روائلز نے جیتا میچ رچہ ایتحاس اس کھلاری کو ملا مین آب دو میچ کا اوارڈ ہیلو دوستو سوگو تھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل دوہزار بیس کا چوتہ مقابلہ چننے سپر کنگز اور راجستان روائلز کے بیچ کھیلا گیا دوستو یہاں مقابلہ راجستان روائلز کے ٹیم نے شاندار طریقے سے جیت لیا ہے اور ایتحاس بھی رچ دیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کون سے کھلاری کو مین آب دو میچ کا اوارڈ ملا ہے ساتھی میں پورے میچ کا بیورا بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی راجستان روائلز کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا چوتہ مقابلہ چننی سپرکنگز اور راجستان روائلز کے بیچ کھیلا گیا دوستو یہاں مقابلہ شارجہ کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا دوستو اس مقابلے میں چننی سپرکنگز کے کپتان مہندر سیہ دھوڑی نے ٹوس زیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری راجستان روائلز کی ٹیم کی شروعات دھماکے دار رہی دوستو راجستان روائلز کی ٹیم نے پہلے چھے اہور کی پاور پلے میں ایک ویڈ کے نقصان پر چوپن رن بنائے دوستو نمبر تین پر اتری سنجو سیمسن نے توفانی بلے بازی کی اور محض 32 گیندوں میں نو چھکوں کی مدد سے 74 رن بنائے اس کے بعد دوستو کپتان سٹیون سمیت نے 47 گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے 79 رن کی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے دوستو راجستان روائلز کی ٹیم کی طرف سے تیز گیند بات جوفرا آرچر نے آٹ گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے 27 رن بنائے اس طرح سے راجستان روائلز کی ٹیم نے 20 اوہر کے کھیل میں 7 ویکیٹ کے نقصان پر 216 رن بنائے دوستو 217 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری چھنے سپر کنگز کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ شاندار رہی دوستو سلامی بلے باز مورلی ویجے 21 رن اور شین واتسن 33 رن بنائے اس کے بعد دوستو چھنے سپر کنگز نے پہلے 6 اوہر کے پاور پلے میں بینا کوئی ویکیٹ گوائی 53 رن بنائے اس کے بعد دوستو نمبر 3 پر اوپرے فیب ڈو پلیسز نے بہت ہی شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے چھنے کے سکور کو آگے بڑھایا دوستو فیب ڈو پلیسز نے 37 گیندوں میں 7 چھکوں کی مدد سے 72 رن کی شاندار پاری کھیل کر پاویلین لوڈ گئے دوستو سیم کرن نے بہت ہی شاندار طریقے سے 6 گیندوں میں 17 رن بنائے اور آؤٹ ہو گئے اور دوستو مہندر سیاں دھونی نے 17 گیندوں میں 3 چھکوں کی مدد سے 29 رن بنائے دوستو اس طرح سے چننے سپرکنگز کے ٹیم نے 20 اوہر کے کھیل میں 6 ویکیٹ کے نقصان پر 200 رن بنائے اور دوستو راجستان رویلز کے ٹیم نے اس مقابلے کو 16 رن سے جیت لیا تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں راجستان رویلز کی شاندار جیت کے بعد کونسی کھلاڑی کو من آب دہ میچ کا اوارڈ ملا ہے تو چلیے پوری وستار سے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر من آب دہ میچ کے اوارڈ کے تو دوستو یہاں پر سنجو سیمسن کو من آب دہ میچ کا اوارڈ دیا گیا ہے جیہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اس مقابلے میں سنجو سیمسن نے بہت ہی شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے انہوں نے 32 گیندوں میں محض 9 چھکوں کی مدد سے 74 رن بنائے ہیں مطلب کہ دوستو سنجو سیمسن نے آؤٹسٹینڈنگ پرفورمنس کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں من آب دہ میچ کا اوارڈ دیا گیا ہے ایسے میں دوستو چننے سپر کنگز کے ہار پر اور راجستان رویلز کے جیت پر آپ کی مہتوپورن رائے کیا ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹ سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں